ہائی فرنڈا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوف ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوش یہاں بات رہے ہوں گے ویلکم ٹو مائی کچین کوکنگ وید رفت حاضر ہوں آج میں اپنی ٹوئر کے ساتھ نطلب کے ہم میں نے اتنے سے اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ میری پیٹے کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور ہم بس اس کے ہی علاج وغیرہ کی سلسلے میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہمیں ایسا مل جائے جو اس کا علاج کرسکے اسے ٹھیک کرسکے ڈاکٹرز کے پاس تو ہم اسے دیکھ گئے ہیں انہوں نے دوائیاں وغیرہ لکھ کر دی ہیں لیکن سب ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ روحانی علاج بے اس کا کروائیں تو بعد میں پشتانے سے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان چلو اگر کوئی کہہ رہا ہے اگر ہمیں کوئی اچھا ڈیسیجن دے رہے تو ہم لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں ہم نے یہی سوچا میں اتنا زیادہ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر دنیا چل رہی ہے تو کسی نہ کسی سرکل سے چل رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے ہمیں جو ہمارے مسائل کو حل کرسکے ہمیں بتا سکے کہ آپ اس طرح سے کریں تو پھر بہتر ہو جائے گا آپ کا بیٹا تو بس پھر ہم لوگ گئے تھے روحانی علاج کے سلسلے میں فیصلہ بات تو یہ سارے جو کلپس آپ کو نظر آئیں گی تو بس ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا ہم نکلے ہیں فیصلہ بات سے تقریباً دوپہر کو ڈیڑھ بجے اور یہ سارے کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے ہم لوگ بیٹھے ہیں کوسٹر میں اور کوسٹر جو ہے نا مجھے پیچھے والی جو سیٹس ہوتی نا بہت ہی تنگ ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے میں اپنے بیٹے کا جب لے کے بیٹھتی ہونا مجھ سے پھر بیٹھا نہیں جاتا تو اس لئے پہ میری ہزبنڈ نے مجھے فرنٹ والی دو سیٹس لے دی تھی اس کے پر میں بیٹھی تھی اور میری بیٹی بیٹھی تھی اور میری ہزبنڈ اور میرا چھوٹا بیٹا بیک والی سیٹس پر بیٹھ گئے تھے تو بس ہمارا سفر جب سٹارٹ ہوا تو بہت زیادہ سموک تھی اور ویسے بھی لاہور میں چار چھوٹیاں ہو گئیں تھی سموک کی وجہ سے تو ہمیں تھوڑی آسانی ہو گئی کہ ہمیں بچوں کی اسکول سے چھوٹیاں نہیں لینے پڑی لیکن جب ہم چلے گئے تو ہمیں بعد میں بتا چلا کہ سموک کی چھوٹیاں کینسل ہو گئیں کیونکہ بارش ہو گئی تھی اور سموک نہ ختم ہو گئی تھی لیکن ہم تو چلے گئے تھے تو بھی رب کیا ہو سکتا تو ہم نے تو تب بھی واپس آنا تھا جب ہم لوگوں کا کام پورا ہونا تھا اب یہ دیکھئے یہاں پر راستے میں بھی کتنی زیادہ سموک ہے ایون کے سورج بھی جو ہے نا صحیح طرح کس سے نظر نہیں آرہا اور دبلہ دھندلہ سے نظر آرہا ہے سموک کی وجہ سے اتنی زیادہ سموک تھی راستے میں تو بس بھی آدھے راستے میں تقریباً نہ ایسا ہوتا ہے کہ کوسٹر روکتے ہیں کوسٹر والے کے جس میں بھی فریش ہونا ہو وہ ہو جائے اور اگر کسی بچے نے یا بڑے نے کھانا پینا ہے وہ بھی کھا لیں تو یہ اس جگہ کا نام مجھے ایسا پتہ نہیں ہے بھگی ہے شاید پتہ نہیں کیا نام ہے یہاں پر کوسٹر ہمیشہ ہی رکتی ہے جب ہم فیصلہ باز سے آتے ہیں نا تو یہاں پر مدسوری لاہور سے آتے ہوئے رکتی ہے اور یہاں کی سموک سے بہت مشہور ہیں تو ہمیں بس میں بیٹھوئی کوسٹر میں بیٹھوئی ایک کانٹی نے کہا کہ سموک سے نا ہم نے کل کھائے تھے بلکل اچھے نہیں تھے تو آپ لوگ نا نہ لینا تو ہم نے پھر کیا کیا ویسے بھی بہت مہنگا تھا سموسا ہمارے لیے سکسٹری روپیز کا سموسا تھا اور ہم چار لوگ تھے تو پھر ہم نے سوچا چھوڑیں ویسے بھی پیٹھ بھرا ہوا ہے کیا فائدہ لینے کا ضائع ہوگا ہم نے پھر ایک سموسا لے لیا اور اس کے بعد بچوں نے ضد کی کہ تھوڑا سا نا ریفریشمنٹ کے لیے کوک ہونی چاہیے یا کوئی بھی کوڑ رنگ ہونی چاہیے کوک تو خیر ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے کوک ہم پہلے بھی نہیں پیتے تھے اور اب جو تھوڑی بہت پیتے بھی تھے وہ بھی ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے کیونکہ آپ سب کو کوک چھوڑنے کی وجہ پتا ہے اچھا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سیون اپ لی اور سیون اپ ہم نے لی سٹوبری وڈی اس کے بعد میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ مومہ یہاں ویفرز پڑے ہوئے ہیں تو میں نے ویفرز لینے لیکن میں نے اسے کہا یہ انہوں نے صرف دیکھنے کے لیے رکھیں کھانے کے لیے نہیں رکھیں مطلب میرا یہ تھا کہ اتنے زیادہ وہ ایکسپینسف تھے پرنٹو ففٹی کا وہ پیک تھا اور ہماری تو پہنچ سے بہت ہی دور تھا چھوٹا سا پیک تھا بس پھر میں اپنے بچوں کو ایسی ٹرخا دیتی ہوں اگر کوئی چیز مہنگی ہو تو انہیں کہتی ہوں چھوڑو یہ اچھی نہیں ہے مزے کی نہیں ہے بلکل اچھی نہیں ہے وہ پھر بعض آ ہی جاتے ہیں مان لیتے ہیں بعض بچے اچھا جی پھر ہم پہنچ گئے تھے اپنی بہن کے گھر میں پہنچ گئے تھی اپنی سسٹر کے گھر اور وہاں سے ہم نے جانا تھا روحانی دم کروانے کے لیے لیکن وہ رات کو جو میں نے کلپ تھے نا ہم نے جب کھانا کھایا وہ تو مجھ سے شوٹ نہیں ہوئے میں بھول گئی تھی بلکل بھی اور میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا بلکل بھی یہ کلپس بنانے کو وہ بھی میری بیٹی نے بنایا تھے جو ہماری سفر کے تھے اور یہ جو ہے نا یہ والی جو آپ نے بھی دیکھی ہے نا بچی اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ میری سسٹر کی بیٹی ہے میری بھانجی وہ مجھے کہتے ہیں خالہ آج آپ ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ نے رات کو بھی نہیں بنائی میں نے کہا میرا نا اس پر بلکل دن نہیں کر رہا پانچ چھ دن سے پہلے ہی میں نے ویڈیوز نہیں آئٹ کی اور اب میرا دل نہیں کر رہا تو وہ پھر مجھے کہہ دی کہ چلو میں بناتی ہوں خالہ آپ کی ویڈیو اور آپ اپلوڈ کرنا پھر آپ بتانا جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گی مطلب آپ کا ذہن فریش ہو جائے گا تو پھر آپ ویڈیو لگا دینا تو یہ سارے ویڈیوز بچوں نے ہی بنائی ہوئی ہیں اور بچوں کی بنائی ہوئی ویڈیوز آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سی یہ دھنگلی بھی ہے اچھا ہم نے یہ کیا تھا ناشتہ جو آپ لوگوں نے پہلے دیکھا اور اب یہ میری بھانجی کھڑی ہوئی تھی شیشی کے آگے اور خود ہی رہنا لگی ہوئی تھی ڈانس بھی کر رہی تھی اور دھوٹہ سٹھ کر رہی تھی تو اس کی دوسری قزن نے بس یہ ویڈیو بنا دی اور میری موبائل میں فیڈ کر دی کہ یہ آپ نا اپنے سارے فرنٹس کو دکھانا کہ آپ کے سارے یہ بچے کیا کر رہے تھے اچھا جی بس پھر صبح ہم چلے گئے امی کے گھر یہ بھی مجھے نہیں پتا کس نے لیا ہے اور یہ میرے موبائل میں فیڈ تھا اور یہ پھر رات کا کھانا تھا پلاو تھا اور دھئی بھلے تھے یہ بس چھوٹے چھوٹے سے کلپس تھے جو میں نے اپنے سارے شیئر کیا ہے اور میں یہ نہیں کہوں گے کہ بہت مزا آیا بہت اچھا لگا فرس کا بات جا کے کیونکہ میں بلکل بھی خوش ہو کے نہیں گئی تھی میں گئی تھی تھوڑی سی ٹنشن میں اپنے بیٹے کی ٹنشن میں اس وجہ سے اس طرح کی ویڈیوز کے کلپ پہنے لیے ہیں اور آپ سب دعا کیجئے گا میری بیٹے کے لیے اس کے بعد میری ابو کی پتے بھی خراب ہو گئی تھی وہاں میرے موجود ہوتے ہوئے ہی تو وہ بھی ٹنشن ہو گئے مجھے بہت زیادہ اور اس لیے میں نے کچھ بھی اس پر شیئر نہیں کیا اور آپ سے کی ویڈیو بھی شیئر نہیں کی تو آپ لوگ دعا کیجئے گا میری ابو کے لیے بھی اور میرے بیٹے کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اسے صحیح تنزوستی والی زندگی عطا فرمائے آمین سو مآمین اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میری چینل کو لائک سیب پر شیئر کیجئے گا اور کیجئے پھر ملوں گی اللہ حافظ بائی بائی